بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کو تحریک انصاف کو جس لمحے کا انتظار تھا جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا ہے اور اسی لیے ایک اہم ترین درخواست سپریم کورٹ میں اب جا کر جب قاضی فائز عیسیٰ کی چھٹی ہو چکی ہے وہ ریٹائر ہو کر برطانیہ پہنچ چکے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ اب جا کر وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اب اس کی تفصیل پر بات کرنی ہے ہم نے اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ درخواست حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے اور خاص طور پر تحریک انصاف پر جو ظلم ہوا ہے اس میں سکندر سلطان راجہ کا جو کردار ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو سارے الیکشنگ کمیشن کے لیے ہی یہ بڑی خطرنا خبر ہے اس میں بری طرح پھنچ چکے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ججز نے یہ بات بھی کی ہے کہ عمل درامت تو کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر یعنی اب یہ جو درخواست آئی ہے سلمان راجہ صاحب کی طرف سے کہ چیف الیکشنگ کمیشنر سمیت تمام الیکشنگ کمیشنگ میمبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے یہ درخواست سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے لہٰذا اب سکندر سلطان راجہ سمیت سارا الیکشنگ کمیشن خطرے میں آ گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ججز یہ کہتے ہیں کہ عمل درامت تو کرنا پڑے گا بار بار وضاعت بھی انہوں نے دے دی اور اس میں یہ بھی تھا کہ عمل درامت ہر صورت کرنا پڑے گا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فول کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پر الیکشنگ کمیشن نے عمل درامت نہیں کیا اب یہاں پر لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں یہ درخواست سلی گئی ہے اور درخواست کب گئی ہے جب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے ہیں یہ پہلے بھی آ سکتی تھی لیکن اب آئی ہے ایک اور بڑی خبر سنیے حکومت اتنی پریشان ہے اتنی پریشان ہے ان کی جان نکل گئی ہے کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم سے جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے تھے نہ تو وہ حاصل ہو سکا بلکہ سب کچھ الٹ ہو گیا اتنی نالائک اتنی ناہل حکومت ہے کہ یہ اپنے لیے جو انہوں نے کیا تھا کہ جی چال چلی تھی دوسروں کے خلاف اس جال میں یہ خود پھس گئی ہے کیونکہ بدنیت تھی ہے اس لیے برا سوچا کہ اچھا منصور علی شاہ کا راستہ روکتے ہیں اچھا طریقہ انصاف کو اس طرح قابو کرنا ہے خود اس میں پھس گئے ہیں کہ اب چھبیسویں کی جگہ ستائیسویں ترمیم کا سوچ رہے ہیں کہ اچھا اس ترمیم کو بچانے کے لیے اب ستائیسویں ترمیم آئے گی کیونکہ فل کورٹ اجلاس سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے فل کورٹ اجلاس ہوا ہے ابھی جو یایا فریدی صاحب نے چیپ جسٹس نے جو بھی فیصلے لیے ہیں ابھی تو اس کا پہلا محلہ آیا ہے ابھی تو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس آنا ہے ابھی تو انہوں نے انصداد درشدگردی کے ججوں کو بلایا ہوا ہے جن کے پاس سارے طریقہ انصاف کے کیس ہیں تو جو اجلاس بلایا گیا ہے فل کورٹ اجلاس اس کی بڑی خبر سنیے اس میں منصور علی شاہ صاحب کو بھی شامل کر لیا گیا جبکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے پھر بھی ضروری سمجھا گیا یہ بات موٹ کیجئے گا ضروری سمجھا گیا چیپ جسٹس یایا فریدی کی طرف سے کہ منصور علی شاہ تو ہوگا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ساتھ چامل کیا گیا ہے وہ منصور علی شاہ جس کو چیپ جسٹس بننے سے روکا گیا وہ منصور علی شاہ جس کو کہا گیا وہ منصور علی شاہ کے جو آنکھوں میں کھٹکتا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے کوئی طریقہ انصاف کے حقوں کو فیصلے نہیں دیے انہوں نے نبے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیے بندیال صاحب کے خلاف رہے قاضی صاحب کا ہمیشہ ساتھ دیا صرف یہ کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے طریقہ انصاف کو یہ ایک فیصلہ تھا اور اس کے بعد کہا جی یہ انہوں نے کیا کر دیا تو وہ منصور علی شاہ نہ صرف شریک ہوئے ہیں ان کی کمیٹی میں بھی واپسی ہوئی ہے جو پروسیجر کمیٹی ہے پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی جس نے بنچز بنانے ہیں اچھا اس کے علاوہ منیب اختر صاحب وہ تو ہیں ہی وہ تو اس میں شامل تھے دیگر ججز بھی تھے اب یہ فل کوٹ اجلاس ہونا ہی حکومت کے لیے بربادی ہے کیونکہ قاضی فائزی صاحب یہ اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہے تھے منصور علی شاہ صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود خط لکھنے کے باوجود نہیں ہونے دے رہے تھے تو یہ تو کہانی ختم ہو گئی کیونکہ اب جو فیصلہ آنا ہے یونینمس طرح سے سب کو ساتھ لے کر مل کر آنا ہے سب کی اس میں شرکت بھی ہو چکی ہے تو لہٰذا اب حکومت کے لیے بہت مشکلات ہیں چاہے بستائیسی ترمیم یا آگے اقتدار قائم رکھنا یا مزید ظلم کرنا طریقہ انصاف پر عام لوگوں پر یہ کہانییں تو اب مشکلہ کر رہی ہے حکومت آپ دیکھئے نا بخلائی ہوئی ہے ابھی دو گرفتاریاں انہوں نے اور کی ہیں دو گرفتاریاں اور تحریک انصاف سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ یہ دیکھئے ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے خامن عبدالحادی دونوں بکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے زیادہ تر کیسز ان کے ہوتے ہیں اور کئی کیسز کہا جاتا ہے مفت بھی یہ لڑتے ہیں دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اندازہ لگائیے دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایمان مزاری پہلے بھی حراست میں لی گئی تھی اور میرا خیال ہے اس وقت جنرل قمر جوید باجوہ پر شاید تنقید کی تھی انہوں نے اس کی وجہ سے تو اب دونوں میاں بیوی کو کیوں حراست میں لیا گیا ہے آپ سر پکڑ لیں گے کہ کار سرکار میں مداخلت مداخلت یہ کی ہے کہ روٹ لگا ہوا تھا اور سڑک پر لوگوں کو رکا ہوا تھا انہوں نے جا کر وہ سڑک کھلوانے کی کوشش کی ہے یہ ان دونوں میاں بیوی جو دونوں وکیل ہیں ان کا یہ جرم ٹھہرا ہے اس لیے جناب دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پر اب بڑی شدید ترقید ہو رہی ہے سیول سوسائٹی کی طرف سے انٹرنیشنل بھی بڑا مسئلہ بنے گا ان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو بھی رہائیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ عمران خان کی بہنوں کی ہوں عمران خان کی اہلیہ کی ہوں اور دیگر یہ جا رہے تھے کہ ہم آپ کو اچھا چھا دکھائیں تو کہا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کا وفت آیا ہوا ہے جی ایس بی پلاس ٹیٹس ہے جس کے طرح پاکستان کو یورپی یونین کی منڈیوں تک تیکس میں چھوٹ کے ساتھ رسائی ملتی ہے تو وہ انسانی حقوق سے ساتھ اس کو بہت زیادہ جوڑتے ہیں کہ آپ نے یہی کام کرنے ہیں تو اس لیے بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک مسئلہ حکومت نے اپنے لیے نیاں کھڑا کر لیا ہے اس کے علاوہ جناب اڈیالہ جیل سے بڑی صلاح کی خبر ہے بڑی صلاح کی خبر ہے عمران خان صاحب کئی ہفتوں کے بعد اس طرح عدالت میں سامنے آئے ان کی فیملی سے بھی ان کی بہنوں سے ملاقات ہو گئی بہنیں تو ظاہر ہے اپنے بھائی کے لیے جس طرح ان کا ایک پیار ہے محبت ہے شفقت ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اتنا بہادر ہمارا بھائی ہے جتنا اس کو پریشان کیا جا رہا ہے خوراک کے لحاظ سے باقی پریشانی ہے اس پر اتنی ہے کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا لیکن عمران خان پھر بھی یعنی ایک طرف وہ شخص مشکل میں ہے پھر بھی کیا کر رہا ہے صلاح کیسے کرا رہا ہے فیصل چودری اور سلمان راجعہ کے دربیان صلاح کرا دی ہے دونوں بکلا دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور کافی دیر تک بغل گیر رہے فیصل چودری کے ساتھ گلے ملتا ہے یہ البتہ اللہ نے فیصل چودری کو کہا ہے کہ اپنے بھائی فواد چودری کو منع کرو لیڈرشپ کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف باتیں مت کریں یعنی وہ شکوا شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہے ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں تو اس پر فواد چودری نے بھی کہا ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں گوڈ لگ انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے ایک تو صلاح ہوگی سبنانک مراجع سیکٹری جنرل طریقین صاحب اور فیصل چودری جو امراندخن کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں ان کے درمیان اور ان کی باپسی ہوگی لیگل ٹیم میں یہ ایک بڑی خبر ہے کیونکہ امراندخن سمجھتے ہیں میری ٹیم کو ہر صورت اکھٹا ہونا چاہیے تو یہی بات ہے اس لیے تو روکا ہوا تھا امراندخن ملاقات نہ کرے اس کی ایک جب بھی اس نے سارا کام دکھا دیا ہے پھر یہ ڈیالا جیل سے ایک بڑی صلاح ہوئی جیل میں ہی ہوتے ہوئے اور امراندخن کی داڑی کے پہلے ہی چرچے ہیں وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں اچھا اس کے علاوہ جناب بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ جی وہاں سے بھی ظاہر ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں وکلا کی طرف سے بات اٹھتی جا رہی ہے اچھا ایک اور بڑا خوفناک احتجاج ہوا ہے سڑکیں بند ٹائر جلایا گئے ہیں جلاو گھرا ہوا ہے گجران والا میں وکلا کا احتجاج ہے وہ جاری رہا ہے اس میں بھی حکومت بے بس نظر آئی ہے یہ بھی ایک بڑی خبر بنی ہوئی ہے اس وقت اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ اب ججز کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے تو آپ دیکھئے کہ تحریک انصاف اور اب ججز اب سپریم کورٹ عدالت اب انہوں نے اپنا کام زیادہ پھیلا لیا ہے کہ تحریک انصاف تھی پھر جڈیشری تھی انہوں نے کہا اچھا طریقہ انصاف کو تو ہم پکڑ پکڑ رہے ہیں سارا کچھ کار رہے ہیں جڈیشری کو بھی اس طرح ہی کر دیں آگے بڑھ کر کہ یہاں سے کیوں ججز جو ہیں وہ انصاف پر مبنی فیصلے دے رہے ہیں یہ ہمارے نوکر اور غلام ملازم کیوں نہیں بند رہے جس طرح میاں صاحب کو ہمیشہ شوق رہا ہے کہ ہر چیز اپنے قابو میں رکھیں وہ کیوں نہیں ہو رہی اسی پر نیشنل اسمبلی کے سپیکر ریاض صادق صاحب جب فارم فارٹی سیون کی حکومت ہوگی یہی باتیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کوئٹ آرٹس فالو نہیں کروں گا جب لیکشن کمیشن نہیں کیا تو میں کیوں کروں تو اس پر بھی توہین ادالت لگ سکتی ہے ان کے خلاف کہ جی مخصوص نشستوں پر میں نہیں عمل کر رہا میں نہیں کروں گا اس پر بھی جناب اب بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف نے یکم نومبر کو پشاور میں جلسے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ جلسوں کا آغاز ہے کیونکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی برطانیہ میں لندن میں کہا جا رہا ہے قاضی فائصہ نے ایک خطاب کرنا ہے کسی جگہ پر وہاں پر بھرپور احتجاج کی تیاری ہے بڑا خطرناک قسم کا احتجاج قاضی فائصہ کے خلاف وہاں پر اور وہاں سے بھی بڑی خبریں آنے والی ہیں مخصوص نشستوں کا میں نے آپ سرس کیا اس پر توہین ادالت کی کارروائی کے لیے درخواست چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ہے فواد چودری صاحب ان کا بھی واپسی کا راستہ کچھ بنتا نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ کیونکہ اب عمران خان نے اگر ان کو کہا ہے تو فیصل چودری کو تو بھرم رکھ کے کہا ہے کہ اس کو کہو کہ لیڈریشپ پر کوئی تنقید نہ کرے اور فواد چودری نے بھی ان کی بات مان لی ہے تو لہٰذا اب لگتا ہے کہ کوئی نے کوئی ایک ریلیشنشپ تو بنی رہا ہے آنے وال وقت میں شاید فواد چودری کی بھی واپسی ہو اور کہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے مجبورن چھوڑ کر گئے کسی پر ظلم ہوا جو بھی ہوا تو تو تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو رہی ہے اور دہا پپلر ہو رہی ہے جو آج بھی الگ ہیں تحریک انصاف سے وہ پچھتا ہی رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ